بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کانلی چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو لیٹسٹ ویڈیوز کا نوٹیفریشن مل سکیں now question number 2 simplify and write your answer in the form of a plus iota b جہاں پہ ہمارے پاس جو different answer آئیں گے وہ ہمارے پاس a plus iota b کے form میں ہونا چاہیے یہ بات لازمی ہے یہ question میں mention کیا گیا ہے تو اے کا مطلب کیا ہے real number اور iota b کا مطلب کیا ہے imaginary number یہ دونوں لازمی ہونے چاہیے ہمارے answer میں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں minus one over one plus iota تو ہم اس کو کس طرح سے solve کر سکتے ہیں minus one over one plus iota کو تو اس کو ہم rationalize کر سکتے ہیں rationalize کس طرح کرتے ہیں یہ جو minus one ہے یہاں پہ ہی رہے گا اور one plus iota بھی same ہی رہے گا لیکن ہمیں multiply اور divide کرنا پڑے گا یہ جو آپ کے پاس one plus iota نظر آ رہا ہے لیکن اس کو minus iota کے ساتھ multiply اور divide کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم rationalize کرتے ہیں یہ آپ کو concept پتا ہونا چاہیے so one plus iota جہاں ہیں تو one minus iota سے multiply بھی کریں گے one minus iota سے divide بھی کریں گے now ابھی تو simplify کرنا بالکل ہی آسان ہے minus one کو آپ multiply کرو one minus iota سے ٹھیک ہے تو کیا ہو جائے گا minus one same اور one minus iota یہ اس کے ساتھ multiply کریں گے ٹھیک ہے اور one plus iota کے آپ multiply کرو one minus iota کے ساتھ so one plus iota multiply with one minus iota اچھا یہاں پہ آپ اگر note کریں تو one plus iota اور one minus iota یہ ایک ہمارے پاس فارمولا کی طرح بن چکا ہے جیسے ہم use کرتے ہیں a minus b اور a plus b a minus b اور a plus b بولیں یا a plus b اور a minus b بولیں دونے بات same ہے تو وہ کس کے برابر ہوتے ہیں a square minus b square سمیلرلی یہاں پہ آپ suppose کریں a one ہے اور b ہمارے پاس iota ہے ٹھیک ہو گیا تو وہ کس کے برابر ہو جائیں گے a square minus b square means one square minus iota square ٹھیک ہے تو اب بھی اس کے simplification کی طرف ہمائیں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں minus one ہے تو minus one into one equal to minus one ہو جائے گا اور minus one into minus iota equal to plus iota ٹھیک ہو گیا جیسے میں نے آپ کو بتایا یہاں پہ ہم فارمولا use کر سکتے ہیں تو یہاں پہ کیا ہو جائے گا one square minus iota square ٹھیک ہو گیا یہاں تک اب آتے ہیں اس کی مزید simplification کی طرف so minus one plus iota یہ سہمی رہے گا ٹھیک ہو گیا اور one square کس کے برابر ہوتا ہے one کے کیونکہ one into one equal to one and minus iota square iota square کی کیا ہوتی ہے ہمارے پاس minus one یہ بات یاد رکھنا ٹھیک ہے تو minus one یہاں پہ جائے گا now مزید اس کو simplify کرتے ہیں minus one plus iota same رہے گا one and minus into minus equal to plus ہو جائے گا ٹھیک ہے minus into minus plus one same ٹھیک ہے تو one plus one equal to two that's why minus one plus iota divided by two یہ آپ کا اس کا ہو گیا یہاں تک solution لیکن ہمارے پاس question میں کیا mention تھا کہ ہمیں چاہیے a plus iota b کے فارم میں یعنی real number الگ چاہیے imaginary number الگ چاہیے تو اسی لئے ہم اس کو اس فارم میں convert کریں گے minus one کے ساتھ ہم two رکھیں گے یہ ہمارے پاس ہو گیا a means real number اور iota یہاں پہ iota over two بولیں یا one over two into iota بولیں یہ بات same اس میں کوئی different نہیں ہے ٹھیک ہے difference نہیں ہے کوئی بھی جیسے بھی آپ لکھنا چاہیے تو یہ ہمارے پاس a آ گیا یہ ہمارے پاس iota b آ گیا یا b iota بولیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس اس کا solution آ گیا تو یہ complete ہو چکا ہے now اب ہم آتے ہیں next part کی طرف اچھا now اب part two میں آپ دیکھ سکتے ہیں one plus iota power four اس کو بھی similarly ہمیں solve کرنا ہے اور a plus iota b کے فارم میں insert ہونا چاہیے یہ بات یاد رکھنا ٹھیک ہو گیا تو one plus iota power four کو ہم کس طرح سے مزید simplify کریں گے سب سے پہلے آپ کو یاد رکھنی جائے یہ بات کہ one plus iota power four کو directly solve کرنا یہ بات تھوڑا مشکل ہے اسی لئے بہتر یہ ہے کہ ہم اس کو فارمولا use کریں ٹھیک ہے one plus iota power four کے لئے ہم فارمولا use کریں ہم فارمولا کون سا use کر سکتے ہیں اگر اس کو ہم one plus iota square دیکھیں اب one plus iota whole square into one plus iota whole square کے فارمول لکھیں تو ابھی ہمارے لئے بلکل easily solve ہو سکتا ہے a plus b whole square والا فارمولا کتا ہے تو a plus b whole square کا فارمولا ہمیں کیا کتا ہے a plus b whole square equal to a square plus two a b plus b square ٹھیک ہو گیا تو اب ہمارے پاس a کیا ہے one اور b کیا ہے iota سپوس کرنے تو کیا ہو جائے گا one square ٹھیک ہے one square plus two a b means two into one into iota ٹھیک ہو گیا plus b square means iota square ٹھیک ہو گیا again similarly بلکل کیونکہ ٹرام یہی ہے سیم یہاں بھی یہاں بھی تو یہی یہاں پہ آپ سیم دیکھیں گے one square plus two into one into iota plus iota square clear ہو گیا یہاں تک now اب ہم آتے ہیں اس کے مزید simplification کی طرف تو one square کس کے برابر ہوتا ہے one square equal to one and plus two into one equal to two into iota equal to two iota یہاں پہ سیم دیکھیں لیکن iota square کی ویلی ہوتی ہے وہ next step میں put کریں گے ٹھیک ہے تو one square یہاں بھی one ہو جائے گا plus two into one into iota equal to two iota and iota square یہاں بھی آپ سیم دیکھیں پھلا لیتا سیم ٹھیک ہے تو one آپ کا یہاں پہ آگیا ٹھیک ہے plus two iota سیم آگیا لیکن minus one آ جائے گا iota square کی جگہ کی ویلی کیا ہوتی ہے minus one یہ بات آپ کو یاد رکھنے ہے one same plus two iota same and جہاں پہ بھی آپ iota square ویلی رکھ سکتے ہیں minus one تو minus one جہاں آئے ٹھیک ہے اور plus one جہاں آئے تو یہ آپ اس میں کینسل ہو سکتے minus one plus one تو اسی لئے only کیا بجائے گا ٹھیک ہے جہاں بھی one plus کا ہے یہ بھی cancel ہو سکتے ہیں تو کیا بجائے گا only two so two iota into two iota now only so two iota into two iota equal to four iota square ٹھیک ہے four iota square again iota square آگیا اوپشن آپ part three میں دیکھ سکتے two minus six iota divided by three minus iota minus four plus iota divided by three plus iota so اس کو بھی ہمیں solve کر کے one plus iota b کے فارم میں لکھنا ہے تو اس کو کس طرح سے solve کریں گے سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا پڑ جس طرح سے ہم نارملی lcm کا pattern use کریں گے وہ آپ یہاں پہ pattern use کر سکتے ہیں lcm کا pattern ہمیں کیا کہتا ہے دیکھیں یہاں پہ میں آپ سے show کرتا ہوں تو three minus iota کو multiply کرتے ہیں نیچے وارے trump کو آپ 3 minus iota کو multiply کریں 3 plus iota سے ٹھیک ہو گیا اور 3 میں نے بولا 4 plus iota وارے سے یہ آپ دیکھیں یہاں پہ آ گیا ٹھیک ہو گیا 2 minus 6 iota کو multiply کریں اس وارے term سے 2 minus 6 iota kis سے ہو جائے 3 plus iota سے ٹھیک ہو گیا اب اس کو simplify کرتے ہیں 2 جو یہ آپ پہلے سب اس بریکٹ سے سارے ملٹیپلائے کروائیں ٹھیک اس پیٹرن سے کریں گے تو آسان ہی ٹھیک ہے تو minus آ جائے گی 4 آپ again multiply کریں پوری بریکٹ سے 4 into 3 minus iota ہو جائے گا اور plus iota کو multiply کریں پوری بریکٹ سے ہو جائے گا اور نیچے والے جو digit ہیں یہ آپ فارمولا use کر سکتے ہیں a minus b simplification کی طرف so 2 into 3 equal to 6 ہو جائے گا یہ پہ ٹھیک ہو گیا plus 2 into iota equal to 2 iota ہو جائے گا minus 6 iota into 3 equal to minus 18 iota ہو جائے گا and minus 6 iota equal to minus 6 iota square ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا یہ تک اس کے بعد minus 3 equal to 3 iota ہو جائے گا and iota into minus iota equal to minus iota square ہو جائے گا 9 minus iota square سہم رکھتے ہیں فیلال next step میں ہم iota square کی value put کر جائیں گے تو اس کے بعد ہم آتے ہیں اس کی مزید simplification کی طرح کا کون سا ہے ایک یہ ہے یہ آپ میں ہم 8 سبجرپ کر سکتے ہیں اور یہ پہ iota square کی value put کر سکتے ہیں تو 6 آپ کا same آج جائے گا 2 iota minus 18 iota equal to minus 16 iota ہو جائے گا minus 6 same and iota square کی value کی minus 1 وہ آپ یہ رکھتے ہیں ٹھیک ہو گیا minus 12 same and minus 4 iota plus 3 iota equal to minus iota ٹھیک ہو جائے گیا یہ تک minus same and iota square value کی minus 1 وہ آپ یہ رکھ سکتے ہیں 9 same again iota square value کی minus 1 minus یہ آپ جائے سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا now اب ہم سکس یہ ہو جائے پوزیٹیو سکس یہ پہ آ جائے گا same minus 16 same رکھتے minus 6 into minus 1 equal to plus 6 ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا and یہ پہ آپ minus same 12 same ہو جائے گا minus one minus into minus 1 equal to plus 1 ہو جائے گا 9 same and یہ پہ آپ کا minus ٹھیک یہ یہ پہ ٹول آ گیا and minus 16 same رکھتے and minus آپ کا same ہو گا 12 یہ 13 ہو جائے گا and minus ٹھیک 9 plus 1 equal to 10 ہو جائے گا اس کے بعد again ہم اس کو مزید سمپلیفائی کر سکتے ہیں ٹول سم رکھتے minus 16 same minus into 13 equal to minus 13 ہو جائے گا and minus into minus ٹھیک to plus ٹھیک جائے گا divided by 10 same now اس کو again مزید simplify کرتے ہیں جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو پس میں کریں گے تو کیا آجے گا minus 15 آج جائے گا جہاں تک clear ہے ہو گیا 10 جہاں آگ ہے اب یہاں پہ بات ختم نہیں ہو جاتی ویسے تو یہاں بھی solution ہے لیکن ہمیں question میں کیا بولا گیا تھا a plus b کے فارم لکھنا آئے میں تو اس لئے ہم real number الگ کریں گے imaginary number الگ کریں گے تو ہم یہ کر لیتے ہیں minus one over ten یہ آپ کا real number ہو جائے گا اور اس کے بعد minus 15 آئوٹا over 10 یہ آپ کا imaginary number ہو جائے گا لیکن again اس کو تو آئوٹا آپ کا same آگیا یہ آپ کا answer ہے اور اب ہم آتے ہیں part number 4 now اب ہم آتے ہیں part number 4 میں آپ دیکھ سکتے ہیں 2 plus 3 آئوٹا into 1 plus آئوٹا یہاں پہ ہے تو اس کو ہمیں simplify کرنا ہوگا اور بات یاد رکھنا کہ answer ہمارے پاس a plus آئوٹا b کریں 2 کو ملٹیپلا کریں گے پوری بریکٹ کے ساتھ کیا ہو جائے گا 2 into 1 plus آئوٹا آئوٹا کو ملٹیپلا کریں گے پوری بریکٹ کے ساتھ 3 آئوٹا 1 plus آئوٹا ٹھیک ہو گیا یہاں تک اب ہم اس کو simplify کرتے ہیں so 1 2 into 1 2 into 1 equal to 2 and 2 into آئوٹا equal to 2 آئوٹا ہو جائے گا plus 3 آئوٹا into 1 equal to 3 ہو جائے گا آئوٹا آئوٹا into آئوٹا equal to 3 آئوٹا ہو جائے گا آئوٹا آئوٹا کر سکتے ہیں اور یہاں پہ 2 آئوٹا 3 میں نے کر دیا یہاں پہ اب اس کو آپ دیکھیں تو مزید سمپلیفائی بھی کر سکتے 2 یہاں پہ تو یہ کیا ہو جائے گا 1 1 1 1 plus 5 آئوٹا لیکن اب ہم اس کو الگ کیسے کریں ہمیں انسر چاہیے ای پلس آئوٹا بی کے فارم میں الگ چاہیے الگ جہاں پہ ہم نہیں کر سکتے تو اس لئے ہم اگن اس کو سمپلیفائی کرنا پڑے گا ریشنلائز کیسے کریں گے جہاں پہ آپ دیکھ سکتے مائنس 1 پلس آئوٹا ہے تو ہم اس ملٹیپلائی کرنا پڑے گا مائنس 1 مائنس 5 آئوٹا جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیا مائنس 1 پلس 5 آئوٹا تو ہم ملٹیپلائی و ڈیوائی کرنا پڑے گا مائنس 1 مائنس 1 مائنس 5 آئوٹا کے ساتھ سو ملٹیپلائی و ڈیوائی کرواتے رہے مائنس 1 مائنس پلس 5 آئوٹا مائنس 1 مائنس 5 آئوٹا مائنس 1 مائنس 5 آئوٹا مائنس 1 پلس 5 آئوٹا آئوٹا مائنس 1 مائنس 1 مائنس 5 آئوٹا ٹھیک ہو گیا یہاں تک اب اس کو مزید چھا اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم جہاں پہ فارم آئوٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ یہ کس فارم میں آ مائنس بی کس کے برابر ہوتا ہے تو وہ ہم فارم آئوٹا جہاں پہ سکتے ہیں تو 1 into 1 equal to 1 ہو جائے گا 1 into 5 آئوٹا ہو جائے گا جہاں پہ میں آپ کو آئوٹ ہی بتائے کہ ہم فارم آئوٹ کر سکتے ہیں تو مائنس 1 اس قائد ہو 5 آئوٹا ہو جائے گا صرف 5 آئوٹا کے اوپر اس قائد نہیں دونوں کے اس قائد یہ گلتی نہیں کر اس کے بعد ہم اس کی طرف آتے ہیں مزید مائنس 1 مائنس 5 آئوٹا ہو جائے گا مائنس 1 آئوٹا سکوائر یا مائنس 1 اس قائد کس کے برابر مائنس 1 ہو جائے گا جیسے مائنس 1 آپ بتاتا ہوا آ رہا ہوں اس کے بعد آئو اس کو سمپلی فائر کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو مزید سمپلی فائر کر سکتے ہیں مائنس 1 مائنس 5 آئوٹا سیم ہو جائے گا مائنس پر آ آئوٹا سیم ون پلس ٹونٹی فائف ٹونٹی سکس ٹھیک ہو گیا یہاں تک ٹونٹی سکس آگیا آپ یہاں پہ بات ختم نہیں ہو گئی آپ یہاں پہ بھی انس ٹھیک ہے لیکن question میں کیا a پلس آئوٹا b کے فارم لکھو تو اسی لئے ہم اس کو ریال نمبر الگ کریں گے مائنس ون او 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 ٹھیک ہو گیا تو یہ آپ کا آئو او ساتھ مائنس فائف او 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 مائنس